موسیقی 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 ہیلتھ اور بیلنیس کھلے کر ایک سترکتہ آئی ہے گمبیتہ آئی ہے اور یہ صرف شہروں میں ہو رہا ایسا نہیں ہے اب دوسرے دیش کے گاؤں میں بھی اب یہ دور سدور ہمارے دیش کے گاؤں میں بھی یہ جاگروتہ ہم دیکھ رہے ہیں بیابہار میں پریورتن کے ایسے ادھارن انک شہتروں میں بھی نجر آ رہے ہیں جیسے سوچانلہوں کی اپلپدتہ سے لوگوں کو سوچتہ کے لیے اور جاگروت کیا ہے ہر گر جل ابھیان لوگوں کو سوچھ پانی سنیسیت کر رہا ہے پانی سے ہونے والی بیماریوں کو کم کر رہا ہے رسوئی میں گیس پہنچنے کے بعد نہ صرف ہماری بہن بیٹیوں کا سواد سدھر رہا ہے بلکہ پورے پریوار میں ایک سکارت مکتہ کی سوچ آئی ہے ایسے ہی پردھان منتری سرکشت ماتروتو ابھیان کے گرمبتی محلاؤں کو ریگولر چیک آپ کے لیے پروتسائیت کیا ہے اور چیک اپ کے کاران ان کو پہلے سے گمبیرتا کی طرف اینگیت کر دیا جاتا ہے اس کا لاب یہ ہو رہا ہے کہ گربہ بستہ کے دوران جو complicated cases ہوتے ہیں وہ جلدی پکڑ میں آتے ہیں اور ان کا سمیہ پر علاج بھی ہوتا ہے وہیں پردھان منتری باماترو بندرہ یوجنہ کے دوارہ یہ سنشت کیا جا رہا ہے کہ گربہ بستی محلاؤں کو پریابت پوشن ملے دیکھ بھال ملے پوشن ابھیان نے بھی ان میں جاگرکتہ بڑھائی ہے ان سارے پریاسوں کا ایک بہت بڑا لاب یہ ملا ہے کہ دیش میں maternal mortality rate ماتا مرتیو در پہلے کے مقابلے کافی کم ہو رہا ہے ساتھیوں صرف outcome پر پرنام پر ہی focus کرنا کافی نہیں ہوتا ہے impact مہتپن ہے لیکن implementation بھی اتنا ہی مہتپن ہے اور اس لیے جہاں جمینی سطر پر بڑھلاو آ رہا ہے اور لوگوں کو جو سب سے بڑی چیز ملی ہے وہ ہے access سواست سوویدھاؤں تک ان کی پہنچ اور میں سواست اور سکھشا کے ایکسپرٹ سے آج یہ بھی آگرہ کروں گا کہ وہ سرکار کی ان یوجنہوں کا بیٹیوں کی ایجوکیشن پہ جو پربا پڑا ہے اس کا ضرور ادھیان کریں یہ یوجنہ یہ جاگرکتہ ایک بڑی وجہ ہے جو سکولوں میں بیٹیوں کی ڈروپ آؤٹ ریٹ میں کمی لہ رہی ہے ساتھیوں دیش میں میڈیکل ایجوکیشن کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی میشن موڑ پر کام چل رہا ہے میڈیکل ایجوکیشن کی منیجمنٹ میں جوڑی سمسیاؤں میں ریفارمز کیے پارم پاری بھارتی چکت ساتھ سے جوڑی سکھا میں بھی جروری ریفارمز کیے نیشنل میڈیکل کمیشن بننے کے بار ہیلت ایجوکیشن میں کوالیٹی بھی بہتر ہوگی اور کوانٹیٹی کو لے کر بھی پرگتی ہوگی گریجویٹس کے لیے نیشنل ایجویٹ ٹیسٹ اس کے یا پھر پوز گریجویٹ ڈاکٹر کے لیے ڈسٹرک ریسیڈنسی سکیم ہو ایسے نئے قدموں سے جرورت اور گھنو بطا دونوں سطر پر کام کیا جا رہا ہے ساتھیوں لکش یہ ہے کہ ہر راج تک ایمز پہنچ اور ہر تین لوگ سبا کھتر کے بیچ میں ایک سال میں ایم بی بی ایس کے اکتیس ہزار نئی سیٹیں اور پوز گریجویٹ میں چوبیس ہزار نئی سیٹیں بڑھائی گئی ہے ساتھیوں ہیل سیکٹر میں بھارت جمی نیس تر پر بڑے پریورتن کی اور بڑھ رہا ہے اگر دو ہزار بیس ہیل چیلنجز کا سال تھا ہونے والا ہے دو ہزار اکیس میں بیش سواست کو لے کر اور زیادہ جاگرو ہو کر سما دھانوں کی طرف بڑھے گا بھارت نے بھی جس طرح 2020 میں ہیل چیلنجز میں سے نیپٹنے میں اپنا یوگدان دیا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے میں نے شروع میں ان کا جکر بھی کیا ہے ساتھیوں بھارت کے یہ یوگدان 2021 میں ہیل سولیوشنز کے لیے سولیوشنز کے سکیلنگ کے لیے مہتوپن ہونے والا ہے بھارت future of health اور health of future دونوں میں ہی سب سے مہتوپن رول نبانے جا رہا ہے جہاں دنیا کو کمپیٹن میڈیکل پروفیشنل بھی ملے گے ان کا سیوہ بھاو بھی ملے گا یہاں دنیا کو ماس ایمونیزیشن کا ایکسپیرینس بھی ملے گا اور ایکسپورٹائز بھی ملے گی یہاں دنیا کو health solutions اور technology کو integrate کرنے والے start اپس اور start اپ ecosystem بھی ملے گا یہ start اپس health care کو accessible بھی بنا رہے ہیں اور health outcomes کو improve بھی کر رہے ہیں ساتھیوں آج ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیماریہ اب کیسے globalize ہو رہی ہے اس لیے یہ سمیہ کی اور یہ سمیہ ہے کہ health solutions بھی globalize ہو دنیا ایک ساتھ آکر پریانس کرے رسپون کرے آج الگ تھلگ پریانس سائلوز میں کام کرنا یہ راستہ کام آنے والا نہیں ہے راستہ ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا سب کے لیے سوچ نا اور بھارت آج ایک ایسا global player ہے جس نے یہ کر کے دکھا یا ہے بھارت نے demand کے مطابق چل رہا ہے جو پریسانیہ ہوتی ہے سوست رکھنے کے لئے اتنے پریت نہیں کرنے پڑتے اور اس لئے فیٹ انڈیا اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھے اپنے آپ کو فیٹ رکھے اپنے دیش کو فیٹ رکھے یہ بھی ہم لوگوں کا کرتا بھی ہیں تو بھی اپ اپ بازار بھی اتنا ہی تیز چلے گا کسی کو برا دکھانے کے لیے سامان نی مانی کا کتنا نقشان ہو رہا ہے اس کی پرواہ کیے بینا نہ جانے انگینت کالپنک جوپ فیلائے جائیں کچھ ماترہ میں تو شروع بھی ہو چکے ہیں اور بھولے بھالے گریب لوگ یا کچھ بد ارادے سے کام کرنے والے لوگ بڑے کنوکشن کے ساتھ اس کو فیلاتے ہیں میرا دیش واسیوں سے آگر ہوگا کہ کرونا کے خلاف ایک انجان دشمن کے خلاف لڑائی ہے افہ کے باجار گرم نہ ہونے دیں ہم بھی سوشیل میڈیا میں کچھ بھی دیکھا بھی نا فور ورڈ نہ کریں ہم بھی ایک جمعبار ناغری کے روپ میں آنے والے دنوں میں دیش کے اندر سواست کا جو ابھیان چلے گا ہم سب اپنی طرف سے یوگدان دیں ہم سب اپنی طرف سے جمعبار اٹھائیں اور جن لوگوں کے لئے پہلے یہ بات پہنچانی ہے ان میں ہم پوری مدد کریں جیسے ہی ورکشن کا ماملہ آگے بڑھے گا دیش سواست کو سمیہ پر اس کی سوچنا ملے گی میں پھر سے ایک بار 2021 کے لئے آپ سب کو بہت شکریہ دیتا ہوں